روحِ رسالت تم پر سلام حبیبِ خُناطا جدارِ شفاعت تم پر سلام حبیبِ خُناطا جدارِ شفاعت تم پر سلام حبیبِ رسالت حبیبِ خُناطا جدارِ شفاعت تم پر سلام 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 حبیبِ خُناطا جدارِ شف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے تمام معزز پیر بھائیوں اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں اور جو عام لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو عام لوگ جو فرس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں یا وہ لوگ جن کا تعلق کسی بھی سلاسل سے نہیں ہے کسی بھی خانوادے سے نہیں ہے اور جو لوگ میرے ساتھ سور قریش کا ایک لشکر کا حصہ ہیں اور جو لوگ قدم با قدم میرے ساتھ اس وقت سے جڑے ہوئے ہیں جب پہلے دن سے میں نے یہ قدم آپ لوگوں کی طرف اپنے رب کی طرف بڑھایا میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں اپنے خانوادے میں اپنے گھرانے میں اپنے یوٹیوب چینل پر انسٹرگرام پر اور اپنے ویب سائٹ www.dr.abdilwajid.com پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہمارا یہ مبارک کافلہ اس مبارک مہینے میں اپنے منزل کے جانب سفر کر رہا ہے اور یہ ایک ایسی ٹرانسمیشن کہ جس کا نام جانِ ایمان یعنی ہمارے ایمان کی جان صرف و صرف ایک ہی ذاتِ اقدس ہے کہ اس کی محبت ہو تو ہمارا ایمان کامل ہے اس کی عطاعت ہو تو ہماری زندگی مکمل ہے ہماری آخرت مکمل ہے وہ یقینا ہم نے جو اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اس ٹرانسمیشن میں ہم یکم روی الاول سے لے کر بارہ روی الاول تک آپ کے ساتھ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات دس بجے سے گیارہ بجے تک موجود ہیں آج کے دن ہم آج کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ میں آپ کو ماہِ ربی الاول میں ایک ایسا نشک تعلیم کروں گا خاص کر اپنے مریدوں کے لیے اپنے شاگردوں کے لیے اور ان عام لوگوں کے لیے کہ جو اس نشک کی طلب رکھتے ہیں اور اس کی ضرورت یقیناً ہر شخص کو ہے ایک ایسا نشک جہاں ہم تک ہمارے بزرگوں کی اجازتوں سے ہم تک پہنچا ہم اس نشک کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس نشک کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ایسا نشک ہے کہ آپ آپ کو اس کی زکاة ادا کرنا نہیں پڑے گی آپ صرف و صرف ایک بار لکھ کر اس کو اپنے معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اسی ٹرانسمیشن میں آگے کی جانب کریں گے کیونکہ سب سے پہلے ہم نے جو یہ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے ہم نے یہ محفل سجائی ہے ہم نے یہ محفل ذکر و اسکار کی سجائی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس محفل میں سب سے پہلے اس محفل کا آغاز کرنے سے پہلے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں ایک بار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نظرانہ پیش کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم اس صحبت اختیار کریں یا جب آپ اس ذکر کی محفل میں ہوں تو آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیا کریں اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب تک آپ اس محفل میں رہیں گے آپ کو اس کی برکتیں اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا یقینا یہ محفل کوئی عام محفل نہیں کیونکہ اس محفل میں ان کا ذکر ہے کہ جس کا ذکر تمام عبادتوں سے افضل ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ہمیں خود حکم دیا یہاں تک کہ ہم اگر اپنے رب کی بھی عبادت کرتے ہیں نماز میں تو اس وقت تک بھی ہماری وہ عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اس کا ذکر نہ کرنے تو کتنا پاک ذکر اور پاک بابرکت محفل ہوگی ہو سکتا ہے کہ یہی محفل جو ہم دوسروں کو شامل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس کو بھیجیں اس کو شیئر کریں تو وہ بھی ہماری ان عبادتوں میں شامل ہو جائے اور کوئی شخص اگر اس محفل کی برکت سے اگر اس کے دل کے اوپر ایک کیفیت بن جاتی ہے وہ اس پہ عمل پہرا ہو جاتا ہے اور وہ سیدھے رستے پر آ جاتا ہے تو جب تک وہ اس رستے پر رہے گا آپ بھی اس کے سواپ میں برابر کی شریک ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے جس طرح ہم نے اپنے ہر دن ٹرانسمیشن کے اندر پہلے دن ہم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بہہن کیا اس کے بعد دوسری ٹرانسمیشن میں ہم نے حضرت عادم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا آج ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات کو سنیں گے اور اس کے بعد اپنے ٹرانسمیشن کو آگے لے کی جائیں گے انشاءاللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک بچپن ہے کہ اللہ ربو العزت نے آپ کو بچپن سے ہی محفوظ کر دیا تھا یہاں تک کہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً تیرہ برس کی تھی جب آپ نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا اور جب آپ نے تجارت کی نیت سے جب آپ جانے لگے تو آپ نے اپنے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لی لیا اور جو جو آپ اپنا سفر کرتے رہتے بادل کا ایک ٹکڑا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر رہتا اور وہ آپ کو سائے کیے دیتا یہاں تک کہ جب آپ سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ آپ کو دور سے ایک یہودی راہب نے دیکھا کہ آپ پہاڑ سے اتھر رہے تھے تو اس یہودی راہب نے دیکھا کہ جب آپ پہاڑ سے اتھر رہے ہیں تو تمام جو پہاڑ ہے جو پتھر ہیں جو درخت ہیں وہ سب کے سب آپ کے عدب اور آپ کے تعظیم کے لیے جھکے ہوئے ہیں تو یہودی راہب نے جب دور سے یہ منظر دیکھا تو وہ قریب آیا اس نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی بشارتیں ہمارے تورید میں ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ بچہ جہاں جہاں اترتا ہے وہاں وہاں ہر چیز اس کی تعظیم کے لیے جھک جاتی ہے اور یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ننگے پہ چلا کرتے تھے تو پتھر بھی تھے وہ بھی روئی کے گالوں کی طنا نرم ہو جائے کرتے تھے تو اس یہودی راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ تم اس بچے کا بہت خیال رکھنا یقیناً یہ وہی بچہ ہے جس کی پیشنگوئیاں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبوس ہونے سے پہلے یہودی ہیں جو تھے وہ بڑے کمال کو پہنچے ہوئے تھے اپنی روحانیت میں اپنی اس عطا پہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے اللہ رب العزت نے ان کی بھی وہ باطنی آنکھوں کو روشن کر دیا تھا جو ان کے پیروکاروں میں تھے جو اللہ رب العزت کے دوستوں کا صرف پیروکار بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی روشن راہیں بچھا دیتا ہے اس کے مند کو روشن کر دیتا ہے جو اس کے دوستوں کے بھی پیروکار ہو جاتے ہیں اگر وہ دوست نہ بھی ہے اور وہ اس کے دوستوں کی عزت کرتا ہے دوستوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے دوستوں کی عطاعت کرتا ہے اور جیسا اس کے دوستوں نے وہ سبق دیا ہوتا ہے وہ رسہ دکھایا ہوتا ہے وہ سرسے پہ چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے بھی نوازتا ہے یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو بنی اسرائیل پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی کاؤکس ہوئی ہے بلکہ اپنی اکثر سب سے زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت نے جس قوم کو دیئے ہیں جس قوم کو اتا رہی ہیں جس قوم کو نواز آئے وہ بنی اسرائیل تھی اور یہاں تک کہ ایک بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جس کا نام ہمیری کے نام سے تھا کہتے ہیں اس بادشاہ کے بارے میں طبعہ ہمیری اس کا نام تھا کہ اس نے جو نہ کعبے کو ڈھانے کا سوچا کہ ماذا اللہ میں خانہ کعبہ کو جو نہ مٹا دوں اب جب اس نے نیت کی اپنی فوج کو تیار کی تو یہ ایک موزی مرض میں مبتلا ہو گیا اور ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ اس بادشاہ نے اس وقت کے تمام طبیبوں کو بلا لیا اور وہ اس کا علاج نہیں کر پائے تو اس کو ایک یہودی راہب نے کہا کہ تم اس چیز سے توبہ کرو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے یہ حق ہے تو میں توبہ کرتا ہوں جب اس نے توبہ کری تو وہ اس کے جو بیماری تھی جو لا علاج تھی وہ اس سے دور ہو گئی وہ ٹھیک ہو گیا جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ میں حاضری تھی اور اس خانہ کعبہ میں حاضری دے کر اس کو چھوما اور اس نے یہاں تک اس بادشاہ کے بارے میں کہ اس نے جب اس کو یہودی راہبوں نے بتایا کہ یہ مقام و مرتبہ اس لیے ہے کہ اس سرزمین پر ایک نبی کا ظہور ہوگا ایک نبی تشریف لائیں گے جو آخری اس زمہ نبی ہوں گے کہ جن کا نامحمد ہوگا تو جب اس بادشاہ نے اس یہودی راہبوں کی یہ باتیں سنی تو اس نے خانہ کعبہ کی کہ کچھ فاصلے پر کچھ دور ایک شہر آباد کیا جس کا نام یسرب تھا سب سے پہلے اس بادشاہ نے وہ شہر آباد کیا تھا اور اس کے بعد اس بادشاہ نے یہ کہا اس کے بعد اس بادشاہ نے وہ شہر آباد کیا اور وہ وہیں ٹھائر گیا اور اس نے وہاں پہ تقریباں تقریباں کم و بیش بزرگانی دن فرماتے ہیں کہ اس نے پانسو کی تعداد میں یہودی جو علماء تھے اس وقت کے جو بڑے بڑے راہب تھے ان تمام لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا اور اس بادشاہ نے ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے اس طرح لکھا کہ میں آپ کے قدموں کی خواب بھی نہیں ہوں اور اگر آپ میری جیتے جیئے اس دنیا میں آتے ہیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اگر آپ میرے مرنے کے بعد بھی لاتے ہیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں آپ کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں اس نے وہ خط اپنی نسل کو دیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ خط اگر تمہارے دور میں وہ نبی معبوس ہو جائے تو ان کو دینا اس طریقے تھے وہ کئی پوشتوں تک وہ باشا کا خط چلا یہاں تک کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں معبوس ہوئے تو وہ خط حضرت ابو ایوب انساری رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو ایوب انساری سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ لاو اس بادشاہ کا خط دو جو اس نے امانت میں دیا تھا اس وقت کے جو یہودی علمہ اکرام تھے یہ یہودی راہب تھے جو یہود کے اندر جو فاضل عالم لوگ تھے یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ ان کا بھی درجہ اولی اکرام کا درجہ مانا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنے نبی کے پیروکاروں میں سے تھے یہاں تک کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا جو جو یہودی آپ پر ایمان لائے وہ آفیت میں رہے اور جو جو آپ پر ایمان نہ لائے چاہے وہ کتنے ہی عامل و فاضل تھے چاہے ان کا کتنے ہی مقام و مرتبہ کیوں نہ تھا وہ ہلاک ہوئے یہاں تک کہ یہودیوں نے جب آپ کو دیکھا اور اس یہودیوں نے اپنے علم کی بنا پر یعنی کہ ان کے پاس ایسا علم ان کے رب نے آتا کیا تھا اپنے دوستوں کی وجہ سے کہ جس علم کی بنیاد پر جو ان کی نشانیتی جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائشی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ نبی پیدا ہو چکا ہے کیسا علم ہوگا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا وہ آفیت میں آگئے اور جس نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور نبوت کا انکار بھی کس لیے کیا تھا ایک حسد اور ایک جہلن کی وجہ سے کہ ہائے افسوس کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی وہ لوگ ہلاقن میں پڑ گئے یہاں تک کہ حضرت بی بی حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ چہراغ کو روشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی یہاں تک کہ جس شب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو شیطان کو جب خبر ہوئی تو شیطان نے اپنے تمام لشکروں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ہمارے نظام کو دھرم برم کر دے گا تو شیطان کے جو چیلے تھی جو لشکر تھا تو انہوں نے کہا شیطان کو کہ تو اس بچے کی قریب جاؤ اور اس کو چھو لے تاکہ وہ جنون کا مرض پیدا ہو جائے جب شیطان اس نیت سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیر اس کے اوپر مارا جس کے وقت سے وہ دور جا کے گیا یعنی کہ آپ کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود فرمائی ایک بچپن کا واقعہ مجھے اور یاد آتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس وقت جب آپ کی عمر ساتھ یا آٹھ برس کی تھی آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلے رات کا وقت تھا اور دور سے روشنیوں کی آوازیں روشنیاں دکھائی دے رہی تھی اور جیسے کوئی ڈھاب بچتا ہے کوئی ڈھول بچتا ہے کسی قسم کا کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اس طرح کی ڈھول ڈھاب کی آوازیں آ رہی تھی تو آپ کی عمر ساتھ سے آٹھ برس کی تھی تو آپ کا بھی دل چاہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ روشنی کی چیز کی ہے اور یہ آوازیں کیسی ہیں جب آپ نے ارادہ کیا ہم آ جانے کے لیے جب آپ وہاں سے آپ نے ارادہ کیا آپ نے قدم آگے بڑھائے تو آپ کو نین کا غلبہ آ گیا اور جب آپ کے اوپر نین کا غلبہ آیا تو آپ اسی پتھر پر ٹیک لگا کے آپ سو گئے اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس قسم کی محفلوں سے بھی دور رکھا کیوں؟ کیونکہ وہ حبیبِ خدا دے ہیں کیونکہ وہ حبیب تھے وہ حبیب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مقام محمود عطا کیا تھا اور یہاں تک ہے کہ جس شب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی اس وقت اس رات جتنے بھی عورتوں نے بچے جنے وہ تمام کے تمام لڑکے تھے جس شب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس شب اور سب سے پہلے آپ کی نشانیاں جن لوگوں نے دیکھی یعنی کہ اہلِ قریش نے نہیں دیکھی تھی سب سے پہلے جن جن نے تصدیق کی وہ تمام کے تمام کون لوگ تھے زیادہ سے اکثریت یہودیوں کی تھی کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے کچھ آپ پر ایمان لانے کے لیے اور کچھ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور جو ایمان لانے کے لیے انتظار کر رہے تھے اور اگر ان کے دور میں آپ ظاہر آپ کی ولادت نہیں ہوئی تو وہ بھی صاحب ایمان گزرے اور اس بابرکت مہینے کے اندر یعنی کہ ماہِ ربی الاول کے اندر اس میں ہم جتنا اپنے محبوب کا ذکر کریں ہم جتنا اس کو یاد کریں ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے یعنی کہ اس کی اہمیت آپ کو کسی بھی مہینے کی اہمیت آپ کو اس وقت پتہ لگتی ہے کہ جب آپ اس کی اہمیت کو سنتے ہو جب اس شب کو دیکھتے ہو اگر آپ نے مثال کے طور پر اگر آپ نے شب قدر کی نا سنی ہوتی آپ کو اس کی اہمیت پتہ تھی نہیں اس کی طریقے تھی جو مبارک راتیں اگر آپ کو اس کی اہمیت نہیں پتہ تھی تو آپ اس کو کیسے عمل کر سکتے کہ جس مہینے کے اندر ایک ایسے نبی کی آمد ہو کہ جو تمام انبیاء اکرام کی سردار ہوں تو وہ مہینہ کتنی برکت ہو کتنی نعمتوں والا ہوگا کہ ہر شب جتنا ذکر کریں جتنی فکر کریں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اور اس ماہِ ربیول اول کے اندر زیادہ تر بزرگانِ دین زیادہ تر ہمارے پیرو مرشد ہمارے والدِ محترم زیادہ تر جن لوگوں کو جو عمل تعلیم کرتے ہیں نا سب سے زیادہ عمل میں نا وہ سورہِ توبہ کی آخری دو آیاتیں تھی آپ بقاعدہ طور پر میں حضور نے بقاعدہ طور پر ہمیں تعلیم کی ربیول اول میں کہ تم سورہِ توبہ کی آخری دو آیات پڑھو اور میں اپنے تمام مریدوں کو میں اپنے تمام شاگردوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کم و بیش کم سے کم نائنٹی ٹو مرتبہ نائنٹی ٹو مرتبہ آپ سورہِ توبہ کی آخری دو آیات پڑھ لیں اور جو لوگ اس مبارک مہینے میں سورہِ توبہ کی آخری دو آیات کا ورد کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کی تقرار کرتے ہیں تو وہ کسی بھی مقاصد کے لئے کریں اس میں ناکام نہیں ہوتے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس آیت کی یہ برکت ہے اس آیت کی برکت ہے سورہِ توبہ کی آخری دو آیات کی بھی یہ برکتیں ہیں یہ کیا کہ یہ پڑھنے والا اس کا جو پڑھنے والا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی بے ایمان موت نہیں مرے گا مزرگانہ دین فرماتے ہیں وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ شفاعت والی آیتیں ہیں یہ کہ جس میں خالص ان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے اور ان کی شان بیان رب نے کیا ہے اور آیا ایک نبی جو تمہارے ہی نفوس میں سے ہے جس پہ گرہ گزرتی ہے وہ تکلیف جو تم اٹھاتے ہو یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے کہ جو تکلیف اس امت کے لوگ اٹھاتے ہیں وہ کس کو گرہ گزرتی ہے ہمارے نبی کو کیونکہ وہ رعوف و رحیم ہیں یہاں جو لفظ رعوف و رحیم ہے نا یہ عالی شان کی مناظبت سے ہے یہ کہ وہ رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں اب زیادہ تر ہم لوگ پریشان ہیں کوئی روزی رسک کے معاملے میں پریشان ہے کوئی اولاد کے معاملے میں پریشان ہے کوئی جادو کے معاملے میں پریشان ہے کوئی اپنے رسک کے معاملے میں پریشان ہے کوئی کسی نہ کسی سونت میں پریشان ہے اور وہ کسی نہ کسی پریشانی سے تکلیف اٹھاتا ہے اور وہ جو تکلیف اڑھاتا ہے اور جب وہ اس آیت کو پڑھتا ہے تو مدد پتہ کہاں سے آتی ہے نگاہ رسول سے نگاہ محمدی سے دربار رسالت سے اور جب آپ کی طرف سے مدد آپ پہنچتی ہے تو وہ تمام تکالیف جو ہوتی ہیں وہ راحت میں بدل جاتی ہیں اسی ہی لئے بزرگان ندین فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی جو آخری جو دو آیات ہیں کہ آخری جو دو آیات ہیں اس میں توحید بھی ہے اور اس میں رسالت بھی ہے اس کی شروع کی آیت میں رسالت اور آخری کی آیت میں توحید ہے جس طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جو کچھ اس قلمے میں ہے وہ ان دو آیتوں میں تفصیل سے موجود ہے اگر کوئی آپ کو سمجھانے والا ہو تو اور سورہ توبہ کی آخری دو آیتوں کا پڑھنے والا روحانیت میں اس کی روحانیت اس کی روحانیت اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ جتنی آپ کی نگاہ کی سپیٹ نہیں ہوگی جتنی آپ کی روشنی کی رفتار نہیں ہوگی جتنی اس روحانیت کی رفتار اس کی بڑھنے کی رفتار اس کی بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بہ دن محبت بڑھے تو آپ ان آیتوں کا وٹ کریں آپ چلتے پڑھتے پڑھیں آپ اٹھتے بیٹھتے یہ آیت پڑھیں اور یہاں تک کہ اس آیت کا صرف اسی یہ حصہ جو پہلا حصہ ہے لَقَدْ جَاوَكُمْ رَسُولُمِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُنْ عَلَيْهِمْ اگر خالی یہی آیت ہم پڑھتے ہیں صرف یہ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں صرف یہ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے کمال کو پہنچاتی ہے یعنی یہ اہلِ سلوک کے لیے ایک کنجی کی حیثیت رکھتی ہے یہ اہلِ سلوک کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک کامیابی کی راستہ ہے یہ ایک اس کے لیے اور اگر انسان کو یہ خواہش ہو کہ اللہ رب العزت اس کو ولایت میں کوئی مقام عطا کرے اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ اپنا سلوک کرنے سے سلوک مکمل کرے یعنی کہ اس کو موت نہ آئے سلوک جب تک اس کا مکمل نہ ہو تو بزرگانے دن فرماتے ہیں کہ اس آیت کو اپنے ویڈ میں رکھے جب تک آپ کا سلوک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کو ولایت کا عالی مقام نہیں ملے گا آپ کو موت نہیں آئے گی اور یہ بقاعدہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی واقعات ان کی زندگی ان کی حالات میں یہ باتیں مل دی ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ کے عمر دھائیس سو سے تین سو سال تک گزری ہے اور جب دھائیس سو سال ہو چکی تھی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگ سے فرمایا کہ کیا تم ہم سے ملنے کا شوق نہیں رکھتے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں تو فرمایا کہ تم جو یہ آیت پڑھتے ہو یہ اس آیت کی برکت ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری حیات سے آگی کی زندگی تمہیں بخش دیئے کہتے ہیں کہ آپ نے ان بزرگ نے اسی رات کو وہ آیت نہیں پڑی اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا یہ میاں حضور کی زبانی واقعہ ہے یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنائے یہ ان آیتوں کی برکت ہے خالی یہ آیت آپ کے روحانی اور آپ کے جسمانی یعنی آپ کی ظاہری زندگی اور آپ کے مرنے کے بعد کی زندگی دونوں میں آپ کے ساتھ قدم با قدم کھڑی ہوگی یعنی کہ جب آپ قبر کی پہلی جب آپ کی شب ہوئی گی جب قبر میں پہلے زندگی آرے جاؤ گے تو اس وقت سے جب آخرات کا صفحہ شروع ہوتا ہے تو یہی آیت جو شفاعت والی آیت ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہوگی اگر آپ کی شنسائی ہوگی اس آیت کی روحانیت کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہوگی اس آیت کی روحانیت کے ساتھ اگر آپ کو وہ آیت کی روحانیت پہچانتی ہوگی تو کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی کسی سے بھی ظاہری حالات میں دوستی کرنے سے پہلے اس کے عزباب بنایا جاتے ہیں یعنی کہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے تقرار کی جاتی ہے اسی طریقے سے جب ہم اس آیت کی تقرار کرتے ہیں اس کی روحانیت کو پانے کے لیے اس کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اس روحانیت سے اپنا رشتہ قائم مضبوط کرنے کے لیے تو یقیناً جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ہم سے معنوس ہوں گے نا اس کی روحانیت ہوگی اور جب اس کی روحانیت ہم سے معنوس ہو جاتی ہے تو یہ ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے یہ ہماری دنیا کو بھی بنا دیتی ہے اور ہماری آخرت کو بھی بنا دیتی ہے یہی آیت یہی آیت آپ کے اندر اندھیرے کو دور کر دیتی ہے اور اس آیت کی ایک خاص بات ہے میں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کا عامل ہوتا ہے خالی صرف اس آیت کا ایک آیت کا کہ لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَانِنْتُمْ حَلِسُمْ لَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ تک یعنی کہ صرف اس آیت کا جو شخص عامل بن جائے یعنی کہ عامل بننے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تواتر کے ساتھ پڑھے اس کو متواتر پڑھے اس کو اپنی عادت بنا لے اپنی فطرت بنا لے اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس آیت کی یہ برکت ہے کہ اس کی ملاقات جو صاحبِ زمہ ہوتے ہیں نا ان سے ملاقات ہوتی ہیں ان کی ظاہری حالت میں خواب کی حالت میں نہیں مشاہدے کی حالت میں نہیں مراقبی کی حالت میں نہیں ظاہری حالت میں اور بزرگانہ دین فرماتے ہیں کہ کشف القبور کے لیے سب سے بہترین آیت ہے یہ یہاں تک بزرگانہ دین فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں رکھتا ہے اور وہ کسی بزرگ سے ملاقات کی طلب رکھتا ہے ان کے زیارت کی طلب رکھتا ہے ان کے دیدار کی تمنہ رکھتا ہے تو ان بزرگ سے اس کی خواب میں بھی ملاقات ہوتی ہے اور حالتِ ظاہری میں بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے یہ اس آیت کی برکت ہے کیسی جامع اور مکمل آیت ہے یہ لیکن ہم اس کے اسرار سے نواقف ہیں ہم کسی بھی کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں ہم کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں کسے نہ کسی مقاصد کے لئے کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ دنیاوی مقاصد ہوں یا چاہے وہ ہمارے اپنے روحانی معاملات کے مقاصد ہوں ہیں تو مقاصد نہ یہاں تک کہ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو حضرت خوجہ منظور حسین شاہ صاحب تھے ہیں حضرت خوجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے ایک پیر بھائی تھے آپ اس آیت کو اس کسرف سے پڑھا کرتے تھے اس کسرف سے پڑھا کرتے تھے اس حد تک پڑھا کرتے تھے اس حد تک پڑھا کرتے تھے کہ اس آیت کی برکت یہ تھی کہ آپ دھیاتی تھے آپ انپر تھے آپ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن آپ نے ساری زندگی اس آیت کو پڑھی تو اس آیت کی جب روحانیہ تم پر ظاہر ہوئی تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء اکرام آپ کے پاس آتے تھے اس بات کی تزدیق کروانے کہ حضور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے آپ اس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں یہ حضور نے فرمایا ہے اور یہاں تک کہ ایک واقعہ تو ہمارے بزرگانے دن فرماتے ہیں کہ ایک جو ظاہری علماء اکرام تھے انہوں نے عزمانے کے لیے آپ پڑے لکھی تو تھے نہیں آپ نے دو پرچوں پہ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا اور ایک حدیث لکھی اور فرمایا کہ حضور یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون سی حدیث ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں کو دیکھا جو حدیث لکھی جا آپ نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے اور یہ مجھے حدیث نہیں لگتی تو علماء اکرام نے فرمایا تم تو انپڑھو تمہیں کیسے پتا انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں نبی کا نور نظر آ رہا ہے یہ اسی آیت کی برکتی میں حضور فرماتے ہیں اور یہاں تک میں حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ لوگ آپ کو عزمانے کے لیے آپ کے قریب گئے اور آپ سے کہا حضور آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے آپ نے حدیث کو دیکھا آپ نے کہا نہیں یہ حدیث نہیں ہے مجھے اس میں نور رسول نظر نہیں آتا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے نہیں ہے صحیح ہے تو آپ نے فرمایا اچھا تم خود رسول اللہ سے پوچھ لو جب آپ نے یہ کہا تو سب کو جتنے بھی لوگ اس حاضرین اس جماعت میں لوگ موجود تھے سب کو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی کیا مقام و مرتبہ کے لوگ تھے وہ صاحب دعوات لوگ تھے صاحب ولایت لوگ تھے اصل میں حقیقت دیکھا جائے تو وہی لوگ نبوت کے اس علم کے اس روحانیت کے اصل وارث تھے اور یہ ہمارے چچا میاں کا واقعہ ہے ہمارے میاں حضور کے چچا میاں کا واقعہ ہے یعنی کہ ہمارے دادا لگے رشتے میں یہ خالصاً یہ آیت اپنے پڑھنے والے کو کمال کے درجے کو پہچا دیتی ہے اور آج میں آپ کو ایک نشک تعلیم کروں گا وہ جو نشک ہے وہ ہے حفاظت کے لیے آپ یہ دیکھیں آپ کی سکرین پر آپ کو یہ نشک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے میری طرف سے اس کے عام لوگوں کو اس کی اجازت ہے اپنے مریدوں کو یعنی کہ جو لوگ میرے سلسلے میں میرے مرید ہیں جو میرے شاگرد ہیں اور جو عام لوگ ہیں جو اس سفر کا حصہ ہیں ان تمام لوگوں کو اس نشک کی اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں یا چاہیں اور اس کی ڈسکرپشن میں لنک بھی اس کا موجود ہے اس نشک کا اس نشک کا ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ چاہیں تو اس نشک کو پرنٹ آؤٹ نکال لیں یا چاہیں تو آپ اس نشک کو لکھ لیں ایک دفعہ لکھ لیں آپ اچھا اب اس کے نشک کے لکھنے کا فائدہ کب ہوگا اور یہ اگر ہم نے لکھنا ہے تو کب لکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی نو چندی جمرات آئے گی اس ماہ ربیل اول کی اور نو چندی کی جمرات تمام جمراتوں میں افضل جمرات ہے جس طریقے سے جمعہ کا دن افضل ہے تمام دنوں پر اسی طریقے سے عام دنوں میں افضل ہے نو چندی جمرات اس نو چندی جمرات کو میری طرف سے آپ کی اجازت ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس نشک کو خالی لکھ لیں لکھنے کے بعد آپ اس کو کسی فریم میں کروائیں اور حفاظت کے لیے آپ اس کو اپنے گھر میں لگا لیں اس نشک کی برکت سے وہ گھر حفاظت رہتا ہے بلاؤں سے وباؤں سے بیماریوں سے مسیبتوں سے عزمائش سے اور یہاں تک جس گھر کے اندر یہ نشک موجود ہوتا ہے وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جس گھر کے اندر یہ نشک موجود ہوتا ہے اس گھر کے اندر اگر شیعتین ہو چاہے وہ سالوں سے رہ رہے ہوں وہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اگر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو آپ نے نو چندی جمرات کو صرف ایک بار لکھنا ہے اور لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیں اگر آپ ایک بار سے کئی دفعہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لکھ کر اپنے دوست اب آپ کو بھی دیتے ہیں حفاظت کے لیے یہاں تک کہ وہ لوگ جو لوگ میرے شاگرد ہیں اور لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں اور جب وہ کسی کا جادو کا اتار کر دیتے ہیں ان کو آرام آ جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ اس کو پر اٹیک ہو جاتا ہے وہ دوبارہ متاثر ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جب لوگوں کا علاج و معالجہ کر لیں اس کے بعد اسی تعویز کو تعویز بنا کر اسی نشک کا تعویز بنا کر اس مریض کے گلے میں ڈال دیں یا اس مریض کے بازو کا باندھیں یہ ظاہری اور باطنی ہر بیمانیوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے یہ نشک اس نشک کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی حفاظت آپ کو معلوم کس کے سوپر دے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو کچھ لکھ کر اپنے گلے میں ٹانگتا ہے یا اپنے گھر میں ٹانگتا ہے اللہ رب العزت اسکے حوالے کر دیتا ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص شرکیاں کلمات لکھ کے کوئی تعویز بناتا ہے تو اللہ رب العزت اسکے حوالے کر دیتا ہے اور اگر کوئی شخص آیتالکرسی لکھ کر کوئی شخص صورہ قریش لکھ کر یا کوئی شخص چاروں کلوں کو لکھ کر اگر گلے میں ڈالتا ہے یا کوئی اپنے گھر میں لگاتا ہے تو Allah رب العزت نے کس کے حوالے کیا وہ اس ہی کی نہگبانی میں آ گیا موجود ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار عضی علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ حصار کا حکم دیا آپ نے پڑھنے کا حکم دیا یہاں تک کہ فرمایا کہ جب تم اپنے بسر پہ جایا کرو تو سورہ فلق اور سورہ ناس چاروں کل آپ ایک دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیڑ لیا کرو یہاں تک کہ یہ طریقہ سرکار عضی علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کہا تھا کہ جب آپ اسر پہ جایا کرتے تھے تو آپ پڑھ کے اپنے اوپر اپنا ہاتھ پھیڑ لیا کرتے تھے اپنے جسمیں مبارک پر یہ وہ نشک ہے کہ جو حفاظت کے لیے میں نے اکثر و بیشتر اپنے مریضوں کو میں حفاظت کے لیے یہی نشک میں بھیج دیتا ہوں اور یہاں تک کہ اپنے میں کلینک پر بھی اسی نشک کو دیتا ہوں یہاں تک کہ جب میرا کوئی روحانی دورہ ہوتا ہے پنجاب میں لاہور میں فیصل آباد میں اسلام آباد میں تو وہاں بھی میں لوگوں کو یہی نشک تعلیم کرتا ہوں جن کا علاج مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ دوبارہ ان پر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہ ہو اور اگر دوبارہ کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یہ اس نشک کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اس نگیٹیوٹی کے اثرات کو کہ اگر کسی گھر کے اندر کسی چیز کا گزر بھی ہوتا ہے نا تو یہ جو نشک ہوتا ہے نا یہ اس کی روحانیت کی تاثیر ہے کہ اس کو اپنے اندر سلک کر لیتا ہے یہ وہ واحد نشک ہے یہ نشک وہ ہے جو اپنے اندر ہر قسم کی نگیٹیوٹی کو اپنے اندر ایگزوز کر لیتا ہے اور اس کا اثر اس گھر میں رہنے والوں پر ضرور برابر بھی نہیں ہوتا لیکن لکھنے کا طریقہ ماہ ربی لوال میں آپ نوچندی جمرات کو لکھیں اور میری طرف سے اس نشکی عام اجازت ہے بقاعدہ تو پر ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے بقاعدہ ہمارے ٹیلی گرام کا گروپ موجود ہے ٹیلی گرام آپ اگر یوز کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کو میری کی ہوئی تمام ہدایت ہیں میری کی ہوئی تمام ویڈیوز وہ تربیت جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہے آپ ٹیلی گرام آپ اپنے انسٹال کر لیں اور اس میں ڈاکٹر عبدالوازی شادنی لکھیں ایک چینل آپ کے بعد شو ہو جائے گا آپ اس کو جوائن کر لیں اس چینل کو دیکھیں گے آپ جب سے میں نے وہ چینل بنایا ہے اپنے ساری ویڈیوز میں نے اس کے اندر اور اس کے اندر میں نے کئی عملیات اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں کئی نقوش اس کے اندر موجود ہیں کئی تعویزات اس کے اندر موجود ہیں اس میں کئی پی ڈی ایف موجود ہیں میاں حضور کی جو ویڈیوز ہیں ان کی پی ڈی ایف اس میں موجود ہیں جو میری ویڈیوز ہیں اس کی پی ڈی ایف اس میں موجود ہیں اس چینل کے اندر ہم نے سب کچھ عام کیا ہوا ہے تمام لوگوں کے لیے اب لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ وہ کون سی ویڈیو تھی آپ کی جس میں آپ نے نقشہ سلیمانی ذکر کیا تھا اب ڈاکس آپ کو بھی یاد نہیں ہے کون سی ویڈیو تھی تو سیدھا سیدھا حال اس کا یہ ہے کہ آپ جو نا آپ چینل پہ جائیں آپ چینل کو ڈاکٹر عبدالوازی شاہد علامتے کلک کریں آپ جب سرچ کریں گے میرا نام لکھا ہو آ جائے گا آپ اس چینل کو جوائن کر لیں اور اچھا ٹیلی کے نام میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں اگر ایک دفعہ ہم کوئی چیز اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ رہتی ہے یعنی کہ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی نئے آنے والے لوگ ہیں وہ تمام جو پریویس جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں جتنے بھی اس میں لیکچرز ہوتے ہیں جتنے بھی اس میں پی ڈی ایف موجود ہوتی ہیں جتنے بھی عملیات ہوتے ہیں سب کو وہ ریٹ کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے سین کر سکتا ہے اس کو اپن کر سکتا ہے اور بقاعدہ ٹیلی گرام کا ہماری اسی ڈسکریپشن میں لنک بھی موجود ہے یہ نقش آپ کو میرے اس ٹیلی گرام چینل پر بھی مل جائے گا اور جب آپ چینل ایک ہوا جوائنٹ کر لیں گے نا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ہم تعلیم و تربیت کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری کلاسز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر بقاعدہ طور پر ان گروپوں کا بھی لنک موجود ہے آپ جب بھی چینل اوپن کریں گے اس میں آپ کو کئی گروپوں کے لنک ملیں گے جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ مختلف کلاسوں میں جوائنٹ ہو جائیں گے اس میں بھی آپ کو میرے بہت سارے لیکچرز ملیں گے اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں آپ کو میری ویب سائٹ پر بھی مل جائیں گے www.abdruvarishadli.com پر اور جو حکمت کا نور جو کورس ہم نے لانچ کیا ہے جو اس کے ابھی کچھ لیمیٹڈ سیٹس رہ گئی ہیں اور جو لوگ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ کے رولز کو فالو کریں اس چینل کو جوائن کریں چینل کو جوائن کرنے کے بعد ہمارے نمائند آپ کی رہنمائی کے لیے 24 گھنٹیں موجود ہیں ہماری ویب سائٹ www.abdruvarishadli.com آپ اس ویب سائٹ پر جا کے اپنی ریسیشن بھی کروا سکتے ہیں آپ اپنے مسائل بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آپ ہمیں لائف کال بھی کر سکتے ہیں آپ ہم سے اپوائنمنٹ بھی اپنی لے سکتے ہیں آپ اپنی اپوائنمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں اور جو لوگ مجھ سے لائف بات کرنا چاہیں تو آپ کے ڈسکرپشن پر میرا نمبر شو ہو رہا ہے تو آپ اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم پانی پڑے گئے جی واریکم اسلام کون اور کان سے بات کر رہے ہیں والیکم اسلام کیا لے ڈاک فراب جی الحمدللہ جی جمشید صاحب بولئے جی جمشید صاحب بولئے جمشید صاحب آپ لائف ہیں اور جلدی بات کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں بھی جی آپ کے شاہد شاہد کوئی سگنل ڈیشوز ہیں جی اسلام علیکم واریکم اسلام بابتر صاحب شاہد بات کر رہے ہیں انڈیا سے میں نے آپ کا حکمت کا نو جوائن کر لیا ہے اور دوسرے یہ کہ میں بہت زیادہ مینٹلی تسکتے ہیں وہ مجھے آپ کے ٹائم میں سے کچھ منٹ مل جائے اور میں اس کا حدیہ بھی پی کر دیں گے ویب سائٹ پر رہے ہیں تجھے اس کی اخراج آتے اتنا تو میں افرد نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں ہاف اوک در پر مینٹ اس کا کر سکتا ہوں کوئی بات نہیں آپ مجھے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں شیئر کریں اگر آپ لائف پوچھنے چاہتے ہیں لائف پوچھ لیں یا ٹرانس میشن ختم ہونے کے بعد میری تسکتا آپ کو پرمیشن ہے آپ مجھے کال کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ٹرانس میشن اینڈ آپ کو اسی نمبر پر کال کر سکتا ہوں بالکل آپ مجھے اسی نمبر پر کال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم بہت شکریہ وادیکم السلام ورحمت اللہ اچھا آپ نے حکمت کے نور میں ایڈمیشن لے لیا ہے آپ کو آئی ڈی مل گئی ہے آپ کو ریسیونگ مل گئی ہے آپ مجھے آئی ڈی مل گئی ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو لوگ حکمت کے نور میں ایڈمیشن لے چکے ہیں ہمارے شازلی اسلامی سینٹر اس کی انوائز آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کی ریسیونگ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کو ان رول آپ کو رول نمبر دیا جائے گا آپ کو آرڈر آئی ڈی دی جائے گی آپ کو اسٹوڈنٹ پورٹل کا ایکسز دیا جائے گا اوکی میں نے سلیم صاحب کو پیمنٹ کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے آپ کا ریپنس دیا ہے میرے کو کوٹیشن بھی آگیا پیمنٹ کا وہ سب آگیا میرے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں انشاءاللہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ سے میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں عبدالرزاد بات کروں فیصلہ بہت سے جی میرا مسئلہ یہ باروں بار بہت زوال میں جا رہا ترزہ بہت زیادہ چاڑ گیا ہے اس کا آپ کو سب پیچھنا ہے آپ کے کاروبار کے لئے اس کے لئے آپ ستر بار سورہ قریش پڑھنا شروع کریں اور آج کی ویڈیو کے اندر میں نے ایک نشک کو بیان کی ہے ٹھیک ہے آپ اس نشک پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور اپنی شاپ پر اپنی دکان پر آپ اس کو پلاس ایک کوٹنگ کروا کے لگا لیں یا اگر آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو آپ گاڑی میں لگا لیں اپنی گاڑی کی حفاظت کے لئے بھی آپ گاڑی میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں دکان پر بھی لگا سکتے ہیں آفیس میں بھی لگا سکتے ہیں ہر جگہ پر آپ اس نشک کو لگا سکتے ہیں حفاظت کے لئے ٹھیک ہے؟ چلیں اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے بارے کافی ایک بخصتے ہیں السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ و علیکم السلام جی ڈاڑا راکٹر صاحب میں انڈیا سے حضراباد محمد یسو بات کرنا ہوں جی محمد یسو صاحب جی صاحب جو اسو ہم پیشلے میں نے نا دیلی کی زکاة آدھا کی تھی اور سور کوہسر کی بھی زکاة آدھا کی تھی تو مثلا یہ رہا کہ میری والدہ کی طویعت خریب پری تین چار سال سے بہت خراب رہی ہے ٹھیک ہے جیسا ہم کو پیٹھ پک جانا اندھڑیاں پک جانا گیا سے سونا ہم پورا ہسپٹل کا بھی ٹیٹمنٹ کرا لیے دوا دوا بھی کرا لیے کچھ اثر نہیں ہوا ہم لوگ بہت بھارشان ہیں اس وقت والدہ کو لکھیں ٹھیک ہے والدہ کا نام کیا ہے آپ کی میری والدہ کا نام شمیم انیسا ہے شمیم انیسا اور ان کی والدہ کا نام گڑی بھی ٹھیک ہے نادے لیے آپ نے کتنا ورد میں رکھا ہوا ہے بھی ہم نے اس وقت 110 مرتبہ روزانہ پڑھ رہے ہیں دن میں ایک بار ایک کام سمجھیں آپ نے ایک چھٹاک کالا ماش لینا ہے کتنا کالا ماش سمجھتے ہیں ماش کی ثابت ڈال ٹھیک ہے آپ نے کالا ماش لینا ہے ایک چھٹاک اور آپ نے اس کے اوپر 110 مرتبہ نادے لی پڑھ کے اس پر دم کر دینا ٹھیک ہے آپ نے اس کی زکاة ادا کی ہوئی ہے تو آپ اس کے ذریعے اگر کام کریں گے تو جلدی آپ کی والدہ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ماش کے سات حصے کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا سات حصے کرنے کے بعد آپ نے ایک حصہ روزانہ والدہ کے اوپر سے سات دفعہ اتاریں گے اس کو جلا دیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کی راہ کو جو آپ ایک ڈیبیا میں جمع کرتے رہنا جی اچھا جب سات دن پوری جمع ہو جائے ایک ڈیبیا کے اندر ساتویں دن آپ نے ایک مرغہ لینا ہے یا ایک مرغی لے لینا ہے صدقے کیلئے ٹھیک ہے والدہ کے اوپر سے سات دفعہ وہ مرغی یا مرغہ اتارنا اس کو زبا کرنا اس کا جو خون ہوگا وہ جو جلی ہوئی معاش ہوگی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو ٹھیک ہے مرغی آپ نے صدقہ کر دینا ہے کسی بھی غریب کو یا جو صدقہ لیتا اس کو دے دینا باقی وہ جو معاش ہوگا آپ نے اس کو کسی ویران جگہ پر اس کو جا کے مٹی کھود کے اس کو اندر دبا دینا ٹھیک ہے سات دن آپ یہ عمل کر لیں آٹھوے دن آپ کی والدہ بالکل اپنے بستر سے کھڑی ہوئی ہوں گے ٹھیک ہے اور مجھے انشاءاللہ ٹرانسمیشن میں ضرور بتانا یہ عمل کرنے کے بعد ٹھیک ہے اور یہ جو طریقے کار میں نے سمجھا ہے نا یہ آپ لوگ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لئے آپ کسی اور مریض پر کو بھی دے سکتے ہیں یہ کر کے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیم السلام ہاں جی سورہ علی مانک اس نمبر آئے سورے جی آئیت نمبر اکتیس دار چاہئے آپ پوک اس کا تحرکی کار معلوم میاں حضور نے اکر اجادت دید ہے تو اجادت ہے آپ کو پھر اگر جو اجادت ہے آپ کو تحرکت ہے اور اگر اجادت چجوی ایسا اوڈید بلکل بلکل اجادت ہے جی اسلام علیکم جی الحمدللہ ابھی آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہے ہیں جی نہیں ابھی تو لائیو بات کر رہے ہیں شروع سے ایک سال سے آپ پسات ہونا ہے اچھا ٹھیک ہے میں پھر ٹرانسیشن ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے شکریہ اپنا خیال لکھیں جی اسلام علیکم علیکم وآلیکم اسلام اوستاذ صاحب کیا سے تبیہ سے ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ اوستاذ صاحب متصر حسین آپ سوٹن ساگلین کا بات کر رہا ہوں جی جی مجھے ایک مسئلہ تھا کہ میری شادی کو پانچ سال ہو گئی ہے تو ابھی تک ہمارا کوئی اولاد والا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا میڈیسن یوز کووارے لیکن میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی اور سمجھ بنیاری کی ایسا کہ معاملہ کوئی رپورٹ ہے بلکل ٹھیک آ رہی لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اولاد والا ہے ٹھیک ہے میں نے اولاد کے لیے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا کہ سورہ محمد ایک مرتبہ آپ اور وائف پڑھنا شروع کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اولاد کی نعمتوں سے نواز ہے آپ کو آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اس کے لئے پر آپ کے پر نمبر موجود ہے اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر بھی آپ کے مسائل اور ان کے حلقہ پیج ہے آپ اس میں بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس میں بھی اپنے مسائل ہم نے شیئر کر سکتے ہیں آپ جو لوگ تفصیلی میں سے بات کرنا چاہیں وہ میرے اپوائنمنٹ میری ویب سائٹ کے ثروح لے سکتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم حضور کیسے سب خیریہ تھے جی الحمدللہ احمد رضا عبیل لکھا سے بات کر رہا ہوں حضور حضور آپ سے پہلے بھی ایک تفعہ بات چیز کی تھی فیصلہ بات کیا ایسا بتایا تھا کہ میں نے سورے قریش سوالہ کی تھی میں نے پہل کے ساتھ تو اس کے بعد میں نے کارٹ کی تھی گھر گی تو جو ہے نا پہلے نگاہتی تھی تو تین سو ساتھ دفعہ میں نے سورے مذہب میں سے پڑھی اٹھاری کرنے والی بندیش کی بندیش ہے تو میں نے آپ نے نیبو والی کارٹ بدائی تھی وہ بھی کارٹنا تھا تو مجھے تطلیق پہنچتے تھی اس سے مطلب ہے کہ اس سردت اس سردت شروع ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اچھا آپ نے ایک کام کرنا ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دیکھیں اس مہینے کے انڈ مر انشاءاللہ فیصلہ باد میں بیٹھوں گا اپنے جگہ پر تو آپ انشاءاللہ مجھ سے ملاقات کر لی جائے گا پھر میں انشاءاللہ آپ سے تفصیلی بات کر کے اور آپ کو اس کے طریقے کار پر سمجھا دوں گا ٹھیک ہے ایک اور چیل کا کیمیاز نے جاتف فرما یہ ملاقات کی تو میں نے فیصلہ باد دونہ نہیں چالیس دن کے لیے پڑھنے کے لیے کیا اس کا بہور بتا دیا اچھا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بھی سمجھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اوکے اوکے اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کی کارٹ کرے اور جادو جنات والے کی اور اس کے عامل کو پر ریاکشن آئے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے عمل اس کا ریاکشن ختم کرنا اس کا ریاکشن ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں ایک بات یہا دکھئے کہ ریاکشن اسی وقت آتا ہے کہ جب آپ اپنے معاملات سے غافل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہی کہتے ہیں کہ اپنا مسلح پکا کرو اپنا مسلح پکا کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو معاملات ہوتے آپ اس سے غافل نہ ہو یعنی کہ آپ کے جو بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے جو پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے جو ذکر کرنے کا وقت ہوتا ہے اس کی پابندی کرو جب آپ اس کی پابندی کرتے ہو توجہ کے ساتھ کرتے ہو تو کبھی بھی یہ ایک بات یاد رکھنا آپ لاکھوں مریدوں کا علاج کریں کوئی ریٹن نہیں ہوگا آج ہمیں ما شاء اللہ یہ علاج کرتے ہو لوگوں کے بیس بائیس سال ہو گئے اور لاکھوں لوگوں کے ہم نے علاج کریں کبھی ہمارے ساتھ کوئی سی شکایت نہیں کیوں کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کی ان ذسیوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہوا ہے جس کا ہمیں ہدایت دی ہے ٹھیک ہے استاد محترم یہ جو ایک دن آپ سے میں نے عمل کی اجازت نہیں تھی وہ کپڑوں میں کرنا ہے نہیں اگر چالیس دن والا چلہ مکمل کرنا ہے تو آپ نے احرام کے ساتھ کرنا ہوگا نہیں تو آپ نورمال کر سکتے ہیں اور جب تانسمیشن ختم ہو تو مزید مجھ سے طریقے کار معلوم کر لیجئے گا جی اسلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ڈاکرم بات کر رہا ہوں میں سر میرا سر میں پوچھنے جا رہا ہوں کہ میں بیرونی ملک جانے کے لئے کافی خاش رکھتا ہوں نبیر سر بیرونی ملک جانے کے لئے خاش رکھتا ہوں ٹھیک ہے سر یہ آپ سے مشہور کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر رہے کے اپنا بیسنس کروں یا بیرونی ملک جاؤں میں ٹھیک ہے ابھی آپ نے بیرونی ملک کہاں کے لئے اپلائی کیا سر میں نے ابھی کہیں کہیں اپلائی نہیں کیا پہلے میں نے کیا تکریب انشاءاللہ سالے سیلیہ کے لئے تو میرا سر فیوزل آگیا تھا ٹھیک ہے آپ کو کوشش آپ کوشش کرو یہیں اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو یہیں پر اتنی برکت تو اتنا ریٹس دے گا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے انشاءاللہ اور جو لوگ سور قریش متواتر پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ جی اسلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ اور خیریت سے حساب مطرم دیکھیں کسی کی بھی محنت رائے گا اور ضائع نہیں جاتی لیکن اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے جی تو آپ نے جو عمل کیا تھا وہ عمل تو آپ کا قائم رہتا ہے لیکن اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے تو اس کو continue اس لیے کروائے جاتا ہے تا کہ اس دن بڑی خواہش تھی بڑی خواہش تھی اللہ بڑی 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 خواہش بڑی بڑی تمنا تھی اللہ بڑی سلامت رکھے حضور بڑی خواہش رکھے علم تسوق بڑی جانکاری مل بڑی علم حاصل ہوتا بڑی 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 واحدت الوجود وحدت شہود کا جو مسئلہ جو ہم نے حضور بڑی کتاب بڑی بتالہ کی لیکن میاں حضور مجھے دو میٹ میں سمجھا دیا بہت بہت شہود میں کیا فرق بلکل بلکل میں آپ کو بتاؤ کہ یہ سارا فیض میاں حضور ہی کا ہے چہرہ ہمارا ہے لیکن فیض ان کا ہے جسم ہمارا ہے لیکن کلام ان کا ہے اور میاں حضور جسے جو چاہتے ہیں وہ کام لے لیتے ہیں جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سارے سب کا فیض میاں حضور ہی کا ہے ان کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے یہا تک کہ میرا بھی ذاتی کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں میرا اللہ پاک آپ کو ترقی اور کامیاب عطا فرمائے ایک سوال ایک چھوٹا صاحب یہ تھا کہ ہماری دل کے بڑی خواہش تھی یا شیخ عبدالقادی جلانی شیعہ اللہ کا عمل کننے میں سور پرش بھی پڑھ نہ ہو الحمد اللہ لیکن یا شیخ عبدالقادی جلانی شیعہ اللہ کا سوال ملت بڑی خواہش صاحب اس کے اجازت چاہیے کہ آپ اجازت دا فرما دے ایک دن میں پورا کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے یا شیخ عبدالقادی جلانی شیعہ اللہ آپ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو تو میرے خیال سے 120 دن میں آپ کی سوالہ پوری ہو جانی چاہیے جی جی اگر اس کو 40 دن اور 20 دن پورا کر دیں تو اس نہیں وہ طریقہ اپناو جو بزرگوں کا ہے ہمیں کسی بھی طریقے میں ہلا نہیں کرنا چاہیے ہلا نہیں نکالنا چاہیے ٹھیک ہے وہ طریقے میں عمل کرنا چاہیے جو بزرگوں کا ہے جو جی بلکل بلکل جو سا صاحب یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ہمارے میہ حضور نے ہمارے میہ حضور نے ہم سے 1100 بار پڑھوائی ہے ہم نے 1100 مرتبہ کر کے اس کو 40 دن اس کو سوالہ پورا کیا تھا 120 دن کے اندر میرے خیال تے 1100 مرتبہ کی کاؤنٹڈی آپ کرو گے تو 120 دن کے اندر اس سوالہ ہو جاتی ہے بلکل 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 اور ماشاءاللہ اگر آپ ابھی شروع کریں گے تو بیچ میں آپ ربیو ثانی کا مہینہ مل جائے گا یعنی کہ ربیو الغوث آپ کو مل جائے گا حضرت سیدنا شیخ عبدال قادری جلانی رضی اللہ 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 مہینہ آپ کو مل جائے گا نصیب ہو جائے گا اور یہ ممکن ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے اور میری دعا ہے کہ اللہ اللہ آپ کو زیارت سے مشرف فرمائے آمین 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 زیادہ ہیں جی اسلام علیکم آپ کے آواز بہت سلو آرہی ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم واریکم اسلام ورحمت اللہ جی رکٹر صاحب خیریت ہے جی الحمدللہ جی میں انڈیا سے بھور رہا ہوں میرے نام فیصل کا میں آچھا میہ صاحب آپ کا ایک میسیج کومنٹ سے کہ نقش واضح طور پر پوست کروا دیں بلکل واضح ہے لنک جب اوپن کریں لنک کو کلک کریں گے تو نقش اوپن ہو جائے گا آپ کبھ ڈاؤنلوڈ کا option آئے گا آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ نقش آپ کے موبائل رہتے ہیں ہمیشہ در خوف ڈیٹشن رہتا ہے اور مسئلے رہتے ہیں پڑھائے میں دیان نہیں رہتے ہیں میری کولیج کی بنائی رہتے ہیں چلو اور نمازوں میں دن نہیں رہتا ہے آپ سور توبہ کے آخری دعا آیتیں پڑھنا شروع کریں اور دکٹر صاحب میرے لئے استخدار کر دیجئے آپ شامل ہیں نہیں رہتے ہیں میرے نمازوں میں دن نہیں لگتا اس کی بنائی دانبل نہیں ہوتا سر تو بس آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے یا قدوس ہو کیا یا قدوس ہو آپ نے ستر مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پابندی کے ساتھ 21 دن جاری رکھیے گا بلکہ اس کو کنٹینیو کریں گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ستر مرتبہ پڑھنے میں آپ دو تین منٹ ہی لگیں گے مشکل اور میری طرف سے آپ کو سور قریش کی اجازت ہے آپ کم کم سور قریش ستر مرتبہ پڑھنا شروع کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بہن اور اس کی ایج سہت سال ہو چکی ہے پر کہیں کوئی رشتہ نہیں آرہا اس کا آتے ہیں تو پتہ مہا جا کر منہ کر دیتے ہیں گھر جا کر بہن کا نام بتائیں بہت پریشان ہے کافی ملانوں کو دکھایا ہے تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس پر اثرات ہیں جنات ہیں تو آپ سرح بتائیں مصلا کیا ہے بہن کا نام بتائیں بہت پریشان ہو چکے بہن کا نام بتائیں شہزادی شہزادی ان کی والدہ کا نام مجاہیدہ مجاہیدہ ٹھیک ہے اچھا آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے فلیتہ سلیمانی ٹھیک ہے میری ویڈیوز کے اندر موجود ہے آپ 11 نش کے پرنٹ آؤٹ نکال لیں میری طرح آپ کو اجازت ہے اس کی ٹھیک ہے ایک نش بہن نے اپنے الٹے بازو پر بان کے سونا ہے صبح کھول کر اپنے جسم سے مل کے جلا دینا ہے ٹھیک ہے 11 دن یہ عمل کرنا ہے اور اس کے علاوہ یا عزیز یا لطیخ ہو پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اکی زن تک تو انشاءاللہ ان کے اوپر سے جو اثرات آرہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کے رشتے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور اب ہمارا وقت بہت تیزی سے نکلتا ہے وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا کب اور کیسے چلا گیا اور الحمدللہ آج کی جو ہماری ترانسمیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اور اگر ابھی بھی لوگوں کے مسائل رہ چکے ہیں کیونکہ ظاہر سے بات کال ہے تو خیر ہر سیکنڈ کے بعد ایک کال ہوتی ہے تو اب ظاہر سے بات میں میں بھی کب تک اور کتنی کال ریسی کر سکتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے ایک میری راہ ہے کہ میری ویب سائٹ www.dr.abdilwajishadri.com وہاں پہ میری پوری ٹیم موجود ہے اور وہاں پہ ایک پیج ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کا آپ وہاں پہ اپنے مسائل ہم آپ بلاؤنگ کرتے ہیں آپ اس کنٹری کے نام دیکھ آپ اپنا مسئلہ ہمیں شیئر کر دیں یہ ہماری ویب سائٹ پر لائف چیٹ کا اپشن موجود ہے آپ لائف ہمارے نمائندے سے بات کر سکتے ہیں اور ایک ویب سائٹ پر ویب سائٹ کا اپشن بھی ہم نے مطارف ہیں اور جو لوگ حکمت کے نور میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا لے چکے ہیں جو لے چکے ہیں ان کے لئے ان کی انوائس ہونا بہت ضروری ہے اور جو لوگ لینا چاہتے ہیں ان کو پروسسس نہیں پتا انڈیا میں ہمارے سلیم بھائی ہیں جو میرے شاگرد ہیں اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ان کا بھی نمبر بقاعدہ موجود ہے اور ہمارے تیلی کے رائم کے گروپ بھی وہی چلا تھے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھا جیں گے اور آسانی کے لیے ویب سائٹ پہ ہر بلکل ایزی ہے مہا پہ حکمت کے نور کا بقاعدہ بلکل شو ہو رہے آپ مہا پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کورس کی جو میاد ہے اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کورس کی تعداد مطلب کتنا اس کے لیکچرز ہوں گے کس تنہا ہو گا اس میں ہم کیا سیکھیں گے ہم نے کیا جان گے تو مکمل کورس ہوگا اور ہم نے اس کے چار لیول رکھے ہیں حکمت کے نور کے جو ہر تین تین مہینے کے بعد ہوں گے ہر تین مہینے بعد جو ہمارا ایک لیول کمپلیٹ ہوگا تو بقاعدہ طور پر میں آپ لوگوں سے حکمت کے نور کے بارے میں بھی سوالات کروں گا ایک تو صحیح کہ جن جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اپنا وقت مجھے دیا ہے ان کو مجھ سے کتنا فائدہ ہوا ان کو ہمارے سلسلے سے کتنا فائدہ ہوا ان نے ہم سے حکمت کتنی سیکھ ہے اب یہاں تک کہ اب ہم نے جو اپنے کورسز کی جو فیس رکھی ہے اس فیس کا بھی جو استعمال ہوگا وہ اسی روانی سینٹر پہ قائم لگے گا اور انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کو ہمارے شازلی اسلامی سینٹر کی خوش قبری بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ بہت جلد کیونکہ میری ذات کے لیے جاب کرتے ہیں لوگ سارا جو ہمارے مطب سے نکالتا ہوں میں مطب پہ بھی ٹائم دیتا ہوں اپنے کلینک پہ بھی ٹائم دیتا ہوں اس کے علاوہ میں یوٹیوب پر بھی آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں ویب سائٹ پر بھی آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی میں اپنا ٹائم دیتا ہوں اب جبکہ مجھے لاہور جانے کی ضرورت نہیں مجھے فیصلہ آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مجھے یہاں دیا ہے اگر میں وہاں پر گئے ہوں تو آپ لوگوں کی آسانی کی لئے مجھے وہاں جانے کی ضرورت تھی صرف اس لیے کہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے ہمارے ترانسیشن کا اقتدام محبوب ہوتا ہے اب مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چانے ایمان روح رسالت تم پر سلام تم پر سلام حبیب خودات جدار شفات تم پر